بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائیوں میں ابھی آپ کو ایک نئے پروجیکٹ پر لے کے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ازان آئیکن ازان آئیکن جو کہ بقائی یونیورسٹی والی روڈ کے اوپر ہے اور یہ ہم آگئے ہیں اس کے مین گیٹ پہ اور آج ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چیزیں بتائیں گے یہاں پہ 120 گس کے پلوٹ اویلیبل ہیں جگہ لیز ہے اور سستے ہیں پلوٹ تو ابھی ہم آپ کو اندر لے کے جا رہے ہیں یہ سوسائیٹی میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا کچھ یہاں کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہے پہلے آپ تھوڑی مین روڈ دیکھ لیں یہ مین ایوینیو ہے اس کا اور کافی حد تک انہوں نے جو ہے سوسائیٹی کا کرتی ہے پرانی سوسائیٹی ہے ہمارے چینل پہ اس کی ویڈیو لگی بھی ہے آج سے ایک ڈیٹھ سال پرانی اگر چاہیں تو آپ لوگ ریفرنس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں تو آج مزید ڈیٹیل ہم آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے اس کے بارے میں تو بھائیوں میں آپ کو تھوڑا سا سوچا میں نے کہ پہلے سوسائیٹی دکھا دوں پھر ڈیٹیل دکھاؤں تو آپ لوگ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ گھر بننا شروع ہو چکے ہیں اور اچھی بڑی سوسائیٹی زیادہ بڑی نہیں ہے مطلب جسے سوسو اگڑ کی سوسائیٹی ہم نے آپ کو دکھائی ہیں اس میں ڈیولپنٹ کا کام کافی حد تک ہو چکا ہے یہ کچھ گھر بن بھی رہے ہیں یہاں پہ یہ position دے رہے ہیں کل انہوں نے کچھ چھوٹا موٹا اس کا فنکشن بھی رکھا ہوا ہے جس سے لوگوں کو position دیں گے اور مزید position دیں گے ڈیولپنٹ جی چارجز جن لوگوں نے جمع کرا دی ہیں تو یہ پہلے آپ لوگ سوسائیٹی دیکھ لیں پوری اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں اس کے پیسے بتاتے ہیں لوکیشن تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ بقائی یوزٹی والی روڈ کے اوپر ہے اسی روڈ کے اوپر جو ہے وہ سیون ونٹر انکلیف موجود ہے کمانٹر انکلیف موجود ہے وہاں پہ پلوڈ جو ہے ایک سو بیس گز کا تقریباً کوئی کم از کم بھی اگر آپ کو ملیا تو فورٹی سیون لیکس کا ملے گا اور یہاں پہ وہی پلوڈ جو ہے ابھی میں قیمت بتاتا ہوں آپ کو ویڈیو آپ پوری دیکھے گا لیکن یہ میری ریکپیسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں کیونکہ ہم ساری انفرمیشن دیتے ہیں کہ آپ کو اور مطلب کوئی ایسا سوال چھوڑتے نہیں جس کے لیے آپ کو فون کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں گے یہ دیکھ لیں پوری یہ کافی بڑی سوسائٹی ہے یہ اور یہاں پہ پلوڈ سستے ہیں اور انہوں نے ڈیولپنٹ کا کام ہم سیوریج کا کام یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے سیوریج کا کام سارا ہوا ہوا ہے اور اچھی سوسائٹی ہے بڑی ہے فیوچر میں اچھی ہوگی اس کے بلکل سامنے جو یہ سوسائٹی کے وائلڈ وینچر پارک آپ لوگ گوگل پہ سیچ کیجئے گا وائلڈ وینچر پارک جو ہے وہ بلکل اس کے سامنے بناوا ہے اور اس کے بلکل سامنے یہ سوسائٹی ہے اور اور اچھی سوسائٹی ہوگی فیوچر میں اور انویسمنٹ کے لئے بہت اچھی ہے کیونکہ ابھی ریٹ کام ہے ریٹ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں تھوڑی تر میں ویڈیو آپ لوگ یہ کی ریکویسٹ ہے میری پوری دیکھیں گے آپ لوگ یہ بہت بھی آپ کو پورا دکھاتے ہوئے ابھی ان کے اپس چلتے ہیں اور پھر آپ کو مدید ڈیٹیل وہ اس کے بارے میں بتائیں گے یہ ہم دوبارہ کھم پھر کے آگئے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹریٹ لائٹس ہوگا رہا لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے گھر اور بند رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گھر کا اور بند رہا ہے اور لوگ بنا رہے ہیں جن کے جو پزیشن لے چکے ہیں تو وہ گھر بنا رہے ہیں باقی ڈیٹیل ہم آپ کو ابھی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائیوں میں ابھی آپ کو آج لے کے آیا وہاں ازان آئیکن ازان آئیکن جو ہے میں آپ کو پہلے اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاؤں کہ اگر آپ ایم نائن روڈ پہ ہائی وی کے اوپر آتے ہیں تو لیفٹ اینڈ کے اوپر اگر آپ حیدر آباد جا رہے ہیں تو لیفٹ اینڈ پہ بکائی یونسٹی بڑھتی ہے بکائی یونسٹی اس سے آپ لیفٹ اینڈ کو ٹنڈ ہو جائیں تو اس روڈ کے اوپر جو ہے ابھی بہت ساری سوسائیٹیز بہت ساری سوسائیٹیز کمانڈر انکلیف کا نام سناؤ گا آپ نے بڑا مشہور ہے وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے ایوییشن سوسائیٹی جو ہے وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے اور سیون ونڈر انکلیف جو کہ جی ایف ایس والو کا پروجیکٹ ہے جو کہ نیا لاؤنچ ہوئے ابھی کوئی چھے آڈ مہینے پہلے وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے اور اسی روڈ کے اوپر آپ کو وائلڈ وینچر پارک جو کہ ایک مشہور پارک ہے اس علاقے کا وہ بھی اسی روڈ پہ اور اس کے بالکل سامنے بالکل سامنے آزان آئیکن کے نام سے یہ بھائیوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اس پروجیکٹ یہ پروجیکٹ آپ کی نالج کے لیے میں اضافہ کروں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے 2019 میں لاؤنچ ہوا تھا مطلب اس پروجیکٹ کو لاؤنچ ہوئے ہوئے صرف چار سال ہوئے اس چار سال میں جن لوگوں نے بک کر آیا تھا تو آج یقین جو جتے بھی ریزیڈینچل پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو دلیور ہوندے ہوتے جو ہے لیکن یہ پروجیکٹ چار سال میں چار سال میں جو ہے وہ دلیور ہو گیا اور ان کی جو ہے پزیشن دے دی لوگوں کو میں نے آپ کو دکھایا ویڈیو میں کہ کافی گھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے بنانا شروع کر دی ہیں اور آنے آلے بنتی گھر ایسی ہوتا ہے کوئی بھی جب سوسائیٹی آباد انہیں جاری ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو پہلی باری گھٹتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر لوگ اس کے پیچھ آنا شروع جاتے تو بجلی موجود ہے سیویریج کی کنیکشن ایوین انہوں نے وارٹر وارٹ کے کنیکشن جو ہیں وہ ہر پلوڈ کے اوپر اتار دی ہیں مطلب ہر پلوڈ کے اوپر اپنا وارٹر کا اور سیویریج کا سیویریج مطلب گٹر کی لائن جو ہوتی ہے وہ وہ موجود چھوڑ دی ہے اچھا ڈیویلپنٹ چارجز بھی زیادہ نہیں ہے مطلب کم ہے ان کی کوئی کونٹیٹی جو ازان مدینہ سٹی کے نام سے ہے اور علیزہ کے نام سے ان کی بھی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ آپ 3 سال پہ مل جائے گا لیکن یہاں پہ ملے گا ایک سو بیس گز کیونکہ یہ چیزیں یہاں موجود ہیں انہوں نے امنیٹی پورا انزام رکھا اندر سکول بنے گا ابھی بنا نہیں ہے لیکن ابھی سکول بنے گا موجود ہے بچوں کے لیے لوگوں کے لیے اور پبلک بیلدنگ موجود ہے تو اندر جن لوگوں نے بھی پہلے پر یہاں پہ آج سے چار سال چار سال پہلے ملتا تھا ابھی یہ پر 30 لاک روپے اور ہم کوشش کریں گے کہ لیکن 30 لاک پہ ان کا ایک سٹینڈر پرائز ہے اس کے اندر دے رہے اور آپ لیس ہے جگہ آپ پوزیشن لیں پوزیشن لے کے اپنی کنسکشن شروع کریں اور پوزیشن بھی کرا لیں آپ کے نام پیلیز ہو جائے گا تو ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو ہم جب آپ پورا وزیشن کر لیتے تو ہم نے پورا ایریا آپ کو وزیشن آیا پوری روڈے بھی دکھائی ہیں اس کی اچھی سوسائیٹی ہے اور کیونکہ آپ نے پام سفاری ویلیج کا نام سنا ہوگا پام سفاری جو ہے وہ بھی اسی روڈ کے اوپر ہے جہاں پہ 35% آبادی وہاں ہو چکی ہے بہت سارے پروجیک سفاری ویلوک سو بلوک سا پہ اور مختلف کیونکہ سوسائیٹیز بنی یہ ہی پہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو کنسکشن ہو رہی سارجانی کی طرف ہو رہی ہے تو جن لوگوں نے فیوچر انویسمنٹ کرنی ہے وہ ان ہی علاقوں میں آئے کیونکہ بجائی یہ کہ آپ شہر میں کرنے جائیں گے شہر میں اپنا experience شیئر کروں تو کل ایک میرے ساتھ جو کہ مجھے 7-8 لاکھ پر ساتھ اٹھ لاکھ پر لیے پھر آپ جانا پڑے گا نوری آباد کی طرح اور ان علاقوں میں آپ کو پر مل جائے گا لیکن اگر شہر کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ جیسی سبزی بندی کروس کرتے اور جو یہاں پہ فیمس لینڈ مارک ہے وہ ہے بکائی یوز ٹی بکائی یوز ٹی موجود ہے اور آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے جس روڈ کی بات کر رہا ہوں روڈ روڈ جو ہے مہا پہ جنگل کے بلا رہے کافی پبلک موجود روڈ پکی روڈ بنی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں پہ موجود ہے تو یہ سوسائیٹی جو ہے میں نے بتایا چودہ اکڑ کی سوسائیٹی ہے چودہ اکڑ انسیم ان کچھ گنڈ بھی ہیں گنڈ بیسکلی جو اکڑ اندر ایکسر لیند ہوتی اس کو گنڈ کہتے تو گنڈ موجود ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کو یہ سوسائیٹی میں یہاں پہ ٹوٹل ٹو سکس ٹو سکس سیون بیجلی آ چکی پیمٹی لگی میں دکھاؤ گا پیمٹی لگی بھی ہے لیکن بیجلی اور پانی وہ دونوں یہاں موجود ہیں سی ویریس کا سارا کام ہو ہو ہے اور سٹیٹ لائٹ فلگ چکی ہے پارک بھی کچھ دکھاتا بھی رہو گا اندر تو یہ سارا جو کام اچھی سوسائیٹی کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے جب کوئی بھی ڈیولپر کرتا ہے تو وہ سارے کام انہوں نے یہاں پہ کی ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے جو بیلڈر ہیں اور ان کے یہاں پہ تین پروجیکٹ ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ آزان آئیکون سٹی ہے سوسائیٹی نے لانچ کی جس پہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا وہ میں پہ تین سال کے قسط پہ آپ مل جائے گا اور اس ہی لائن میں تھوڑا سا اور آگے جائیں گے آزان آزان مدینہ سٹی کے نام سے ایک اور سوسائیٹی ہے جو کے آراؤون بڑی سوسائیٹی ہے اور وہ 200 اکڑ تک جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں یہ پہ پہ دی دی انہوں لوگ کو اور کچھ لوگ کو دکھایا کہ لوگ بنا رہے ہیں تو یہ پہ کیش کے اوپر ہے تو آپ لوگ جس طرح ہم لوگ سے کانٹیک کرتے ہیں اور سیکیور انویسمنٹ سیف انویسمنٹ دیکھیں آپ لوگ کو سستے پیسو کی طرف کبھی مچ جائے کریں کیونکہ اس ٹیم یہاں پہ پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے لیکن جو چیز ہوتی ہمیں ابھی بھی سستی ہیں کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز دینی نہیں ہے آپ کو میں نے کسی پچیس تیس لاکھ چالیس لاکھ 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 ملیں گے سمجھ نیچے اتنا نہیں آ اچھی جگہ ملے گا لیکن ابھی جیسی مارکٹ صحیح ہوں گے پاکستان کے پھر چلے جائیں گی لیکن یہ سات روڑ کے اس طرف ہے سکیم تیتیز اس طرف ہے دوسری طرف ہے اور یہ روڑ کے اس طرف ہے تو یہ 45 کا آریا اور ان کی ساری سکلیر ہیں سب سے اپرووڈ ہے مطبع میں آپ کو لیز اور کبھی اس پہ بھی پرام کروں گا بتاؤں گا آپ کو لیز الگ چیز ہے اور اپرووڈ چیز ہے چیز الگ الگ ہیں ڈی جو ہے وہ لینڈ کا آنر ہوتا ہے اور لینڈ پہ جو چیز بننے والی ہے جو نقشہ بننے والا اس کا آنر اس بیسی ہوتا ہے جو کہ بیلڈر اس کو پروائیٹ کرتا ہے تو مزید نینگے ہوں گے جیسے اگر پاکستان کے الات درہ سے ویسٹیبل ہوئے تو آپ لوگ کو میری بات یاد آئیں گی ٹھیک بھائیوں اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں اور ہمارے چینل کا ضرور خیال لکھے گا ہو سکتا ہے یہ کسی جاننے والے گام کی ہو سکتی تو شیئر ضرور کیجئے گئے بھائیوں اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں اپنے خیال لکھیں